مقبول وہ تھے مقبول شریف تھے زیاء الاسلام انساری تھے اور ایک اور تھے جن کا میں بات بتاتا ہوں تو وہ کوئی ایسے خاص صحافی نہیں تھے لیکن کسی طرح سے قربت حاصل کر لی تھی اور اپنے باخبر ہونے کا پونی چکر دے دیا تھا تو وہ یہ کرتے تھے کہ روزانہ امرول میں ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے جزیل حاشمی صاحب اور وہ ایسے آدمی کہ مطلب ولی اللہ سمجھ لیں اگر وہ کوئی ہے آپ کے ذہن میں کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا کبھی کسی کو خدشیہ ہو کے ان سے بھی نقصان ہو سکے گا تو ان سے فون کر کے وہ پوچھتے تھے کہ خبریں کیا ہیں جس کا تھوڑا بس منظر بتا دوں کہ جس وقت سن ستہتر کی اندخابات ہو رہی تھی تو وہ نیوز کے عملے کو پی ٹی وی کے اور ریڈیو کے نیوز کے عملے کو یہ ادایات ملی کہ یہ قومی اتحاد کے اندخابی ناریج حل تھا ہونکا یہ جو چیت میں چلانے والا فعل ہوتا ہے تو اس کو حد و امکان نہ تو سکرین پر دکھایا جائے اور نہ ریپورٹ کی دوران اس کا سامن یعنی لفظ حل کسی کو سنائے پڑے اب یہ معنوم نہیں کہ اس قسم کے بلا جواز اور لفظ حکامات کا ممبا کا آتا آیا مسٹر گھٹو تھی یا ان کے ارگردو کو خبریں پہنچا کر اپنے نمبر بنانے والے خوش آمدی ہماری تو ہمارے ہاں جو چاپا لوسی کا محور ہے اس میں مجھے زیادہ امکان یہی نظر آتا تھا کہ میڈیا کے آلہ کو کام اپنے نمبر بنانے کے لیے اس قسم کے احکامات بیچے کے عملے کو دیا کرتے تھے اب حقوق صادق کرنے والے تو یہ احکامات صادق کر کے فارغ ہو گئے مگر ایک کام کہ اس قسم کے مشکل ہو گا انہیں ذرا بھی کوئی اس کا اندازہ نہیں تھا معمول یہ تھا کہ جب ریپورڈر خبر بنا کر اس کی مطابق اپنی فوڈک تریار کر لیتا تھا تو نیوز کانسٹر خبر کے ساتھ فوڈنگ کی رہاسر کرتا تھا تاکہ خبر کے سکرم اور فوڈک میں مطابقت ہو یعنی یہ نہ ہو کہ خبر کچھ پڑی جا رہی ہے اور سکرم پر کچھ اور نظر آ رہا ہو تو خیر ایک دن جب میں رہاسر کے لئے ایڈیٹنگ روم میں داخل ہوئی تو فیلم کی ایڈیٹنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو میں ایڈیٹنگ مکمل ہونے کی انتظار ایک چانک بیٹھ کے ایڈیٹنگ کی دوران فوڈج میں جہاں کہیں حل نظر آتا تھا تو یہ نعرہ سنائی دیتا تھا یعنی نیوز پروڈیسر کی فورا آواز بلند ہوتی تھی یا کاٹو کاٹو یہ حل نہ کٹا تو اپنی تو نوکلے کٹ جائیں گی اور کبھی انتخابی نہ روی یعنی حل ہمارا جیتے گا وہ لگاتے تھے نا اپنی ریلز میں حل ہمارا جیتے گا بغیرہ پر یا تو ریپورٹر کی آواز حاوی کرتی جاتی تھی اور یا اسے خاموش کر دیا جاتا تھا اچھا یہ تو ٹی وی کا تھا لیکن ریڈیو کا حال درہ سنیے ریڈیو پر معاملات کچھ اور بھی زیادہ مذرے کا خیز دیں لفظ حل کے بارے نہیں باکلاہٹ کا یہ عالم تھا کہ ریڈیو سٹیشن سے شام کو ایک اختصادی تجزیادی کولم نشد ہوا کرتا تھا جو کوئی تنقید نہیں بلکہ 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 سرکاری پالیسی کے مطابق تاریفی تجزیہ ہوئی رہا تھا تجزیہ نگاہی نہیں حکومت وقت کی اختصادی پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی گفتلوں میں جب تین مرتبہ یہ کہا کہ اس مسئلے کا اس کے سوا اور کوئی حل نہیں تو ریڈیو کے ایک جنئیر اہلکار نے نعرہ لگایا روٹے روٹے ہیں یہ گفتل کو بلکل نشد نہیں ہو سکتی اس میں بار بار لف سے حل آرہا ایک اور ایک اور بڑا دلست باقی ہے پیج وان ڈبل سکس پہ اس کے پاس ہم لوگ آپ لوگوں کی طرف آئیں گے پیج وان ڈبل سکس پہ تین دفع طلاق کہنے سے کیا اسمان پر زیادر طلاق دے دیں کی سمینہ پر پر زیادر جی پڑھ دی جی وان ڈبل سکس پہ مزبی سوچنے ماشرے میں آم لوگوں کی پیجے گیا آج کی بارکس موزوات میں بہت اڈبو اور پڑکشن پچکلی موزوات میں پانکسنے اپنے کوروں سے مولکی پیجستان سے بہت اگے تھا مگر ڈرامی اور پرونیان دیکھ کر واقعہ تھے اپنا سا ہدایا جا سکتا تھا کہ پرونیان کے موزوات کے انتخاب اور ان کی تیاری کے مرحلے میں آدھاوی شہنشاہ سے بافر شرط اوالی ہیں یعنی تی مقدس گائیں مزب فوج اور چیف مارشل 하니까سٹریر جنرل زیاء حد عدب کے اندر منتوں سب ٹھیک تھا مذہبی سوچنے معاشرے میں آنگ لوگوں کی زندگی کو کس قدر مشکل بنانا شروع کر دیا تھا اس کا نظر اس واقع سے لگائی ہے کہ مقبول ڈراما سیریل دریا میں معروف اداکارہ سمینہ پیرزادہ اور ان کے اداکار شہر عثمان پیرزادہ میہ بیوی کا کردار ادا کر رہے تھے ڈرامی کی کہانی ایک ایسے مور پر پہنچتی ہے جب شہر ایک منظر میں بیوی کو تین مرتبہ طلاق 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 کہتا ہے بس پھر کیا تھا کچھ لوگوں نے اس سین کو مذہبی ایشو بنا گیا اور ڈرامی کے اس سین نے میہ بیوی کے لیے مشکلات کھری کر دی ان کے خلاف فتوہ دے دیا گیا اور اخبار نے لکھوایا لگا کہ اس جوڑے کی طلاق ہو رہی ہے اب سمینہ کو شہر کی بات چھانے کے لیے حلالہ کرنا ہو کر رہا ہے حلالہ ایک ایسا جہلانہ ہیلا ہے جس کی مذہبی سرے سے کوئی گنجائشی نہیں شکر ہے کہ آپ کو ذہن کھلنے لگے ہیں تو یہ آوازیں آنے سنائی دہنے لگی ہیں کہ جو نکاح بد نیتی یعنی طلاق کے بھی سکھیا جائے وہ نکاح نہیں ہوتا وہ زناکاری ہے ایسا جہلانہ ہوتی تھی اور ڈرامی کرتی تھی اور پرائزز لیتی تھی تو میرا کیال تھا کہ میں لہور جا کے چلیویزن سے ڈرامی کروں گی میری جو پیلسپل تھی رضیہ آرلور محمد انہوں نے ایک دفعہ میرے بارے میں یہ جمعہ کہا تھا کہ اس میں ایک اداکارہ چھپی ہوئی ہے میں نے خیل جس نے سوال کرنا ہے یہاں آجیں اور یہ مائک اوپر نہیں جا سکتا